میں اور پاپا جو ہے نا ساتھ ساتھ ہیدھر کھڑے ہو کے نماز پڑے ہیں آگے رائش دکھے ہیں آگے رائش دکھے ہیں آگے رائش دکھے ہیں آن لائن ٹھیک ہے نا نہیں تو پوری گاڑی بک کروانی پڑے گی اتنے ایمپرز کون لے کے آئے گا پکڑ کے روزے رکھ رہے ہو کوئی نہیں سارا ادھر کا فریم تیار ہوا ورنہ یہ فریم ادھر آئے گا اس کے اوپر یہ شیشہ آ جائے گا پیچھے کوئی ہے پیچھے کوئی ہے میں واپس آئی گیا گائز وہ دیکھو گائز جلال صاحب ادھر بیٹھے ہیں اپنے پودوں کے بڑے ہونے کا انتظار کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میرے پودے بڑے ہو جائے نا تب ہی میں ادھر سے اٹھوں گا نہیں تو میں ادھر ہی ٹھیک ہو کل یار گائز میں نے تم لوگ کو بتایا تھا کہ میں نے رمضان باکسز بنوائنے تو رات جس وقت میں سویا نا میں صبح اٹھا تب میرے دماغ میں ایک خیال آئے کہ یار یہ شاید جو ہے نا یہ زکاة میں نہ کٹے میں نے اصل میں خود اپنی جو تھی نا زکاة نکالنی تھی اس وجہ سے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا یہ اب تھوڑی کنفیوجن پاڑ گی ہے کہ اگر میں یہ ڈبے بنوا کے لوگوں کو آگے دوں یہ زکاة میں کٹے گا کے نہیں کٹے گا کیونکہ میری اپنی اتنی نالج نہیں ہے شیخ صاحب جو ہے نا ابھی مارکٹ گیم ہیں وہ واپس آتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں ان کی نالج ہے اس بارے میں اگر یہ زکاة میں نہیں آئے نا تو ہم لوگ صدقے کی انٹینشن سے تھوڑے سا ڈبے دے دیں گے مین میری انٹینشن جو تھی نا وہ زکاة نکالنی تھی تو چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا ابھی میں جا رہا ہوں اندر گاڑی کی چاہ بھی لینے کیونکہ جمعہ کی نماز کا ٹائم ہونے لگا اپنے چاہے نماز پڑھنے پاپا نہیں بھی جانے تو جان نمازیں نا ہم لوگ دو راکھے تھے کیونکہ تم لوگ کو پتہ ہے رش بہت ہوتا ہے آج ابھی نماز کے بعد جدھر بھی ہمیں جاننا ہوا نا آج میں یار وہ پیچھے فورچونر لے کے جاؤں گا میں تھک گئے ہوں یار اس کو چلا چلا کے جس وقت ہم لوگ ڈسکو کو چلاتے ہیں یہ کافی جھٹکے مار مار کے چلتی ہے تو بکواز ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہے ویسے تو فورچونر کا بھی بکواز ہی ہے لیکن آج ویسی اس کو لے جائیں گے عظیمو شانوالی انٹرن سے ہم لوگ جاتے ہیں اپنی ڈسکو کے اندر نماز پڑھنے اور اس نور پر میں سٹارٹ کرتا ہوں آج کا ولوگ تو لیس کو لیس ساتھ او بلوگ یہ ہوتی جائے نماز آپ کے لیے ماما بھی آگے اندر ان سے جا کے رمضان باکس کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں ماما یہ رمضان باکس جو ہوتے ہیں یہ اس میں زکاة میں آ جائیں گے میرا تو خیال آنا چاہیے خیال نفت ہے صحیح صحیح دیتے ہیں دیتے تو آیا بلوگ اس میں زکاة اپنی اسی طرح ہی نکالتے ہیں میں بھی اسی میں ڈال دیتا ہوں کارولا میں نے جب لگایا تھا رمضان باکس کا تو میرے آس پاس کے جانے والے تھے انہوں نے بھی مجھے تھوڑے سے پیسے بھیج دیا کہہ رہے ہیں ہمارے بھی باکس وغیرہ منگوا دے تم ساتھ اور تم بھی جس مرضی کو اپنی طرح سے دے دو جا کے آن لائن ٹھیک ہے نی تو پوری گاڑی بک کروانی پڑے گی اتنے ایمپرز کون لے کے آئے گا پکڑ کے یہ دیکھو یا انہوں نے یہ تین پیکیجز بنائے ہیں ہم لوگ اپنی مرضی کا بھی پیکیج بنوا سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ پیکیج ٹو ان کا ٹھیک ہے کیونکہ ون میں چیزیں کم ہیں اور تھری میں بریانی مسالے کیچپ وغیرہ آجاتی ہیں تو یہ ٹو والا جو ہے اس کے اندر کافی چیزیں آجاتی ہیں چینی آٹا دال بیسن چاٹ مسالہ ریڈ چلی پاوڈر سوہیاں کوکنگ آئل رائیس جامشیری خجور ہیں پھر باکس وغیرہ سارا تو یہ ٹھیک ہے اس کے ماما پھر پچیز باکس کروا دوں میری طرف سے جو ہے وہ کام ہے اتنے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اتنے لوگوں نے بیچ میں اپنے پیسے کانٹریبیوٹ کر دی نے اس وجہ سے ایک ساتھ ہی سارے آرڈر کر دیتا ہوں آج یار کام پہ چلیں گے ہم لوگ اس پر فورسٹونر کے اوپر ایسے تو آج فرائیڈے اتنی لیبر کوئی نہیں آتی وہ ہمارے ڈبل گلیس چیشے اترے ہوئے تھے اس کے لیے وہ لیبر ادھر آئی ہوئی ہے تو میں نے کہا کام شام چیک کر لیتا ہوں تھوڑا روزہ بھی پاس ہو جائے گا نا گھر بیٹھ کے کیا کروں گا اتی دیر روزے رکھ رہے ہو کوئی نہیں کدھر رکھا ہے جا پوچھ گیا میں نے یہ جیب میں دکھاؤں میں بلالا جی اگر روزہ گزارنا ہے تو آج وہ پلوٹ پہ جاروں خلی چکر لگانے وہ دیکھو گائز گھر میں پانی کا ٹینکر آ رہا ہے کیونکہ گائز پاکستان میں پانی کوئی نہیں آتا پون گئے گائز پلوٹ کے اوپر اس کو چھوڑو اس جگہ پہ دیکھو دیکھو ادھر پارک کی تیاری وغیرہ ساری ہو چکی ہے ادھر یہ سارا انہوں نے خدای وغیرہ کر دی ادھر اب یہ کنکریٹ ڈالیں گے پھر یہ سارا ووکنگ ٹریک جس وقت بان کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد یہ لگائیں گے ادھر جھولے شولے بات چیزیں لگیں گی اپنا چیک کرتے ہیں ادھر جہاں کام چال رہے ہیں اپنا کام تو میں نے نوٹی نہیں کیا ہو دیکھو اوپر پہلے شیشے اترے ہوئے تھے جس میں کمپلین تھی وہ شیشے انہوں نے لگا دی یہ دیکھ لو یا یہ ڈبل گلیس شیشے وغیرہ انہوں نے لگا دی ہیں نا کہ پہلے بیچ میں گیس پاس ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی کہیں سے ٹھیک ہے اگر کے سامنے والی جو جگہ ہے نا ادھر اوپن بیسمنٹ سے ہم نے کھولا اس کو لائٹ کے لیے کہ لائٹ بیسمنٹ میں سیدھی جاتی رہے اس کا فریم وہ ادھر بان رہا تو ابھی در رکھ کے چیک کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے سارا ادھر کا فریم تیار ہوا ہے نا یہ فریم ادھر آئے گا اس کے اوپر یہ شیشہ آ جائے گا یا کونے اس کے اوپر تک باند ہو جائیں گے شیشہ آ جاں گا کونے تک یہ وہ دیوار میں دے ہے گا وہ بھی آگے چلا جائے گا وہ بھی آگے گا یہ دیوار میں لگ گی نا وہ جھری لگ اگے گی تو یہ خود بخود آگے ہی آگے گا یہ خود بخود آگے جائے گا جو شیشہ آگ گا نا وہ بھی دیوار کے اندر جائے گا اس کے لئے بھی کرتے ہیں گا بہت ٹھیک ہے how much bedroom کے اوپر شیشہ وغیرہ آ جائے گا نا تا monde پیچھے اندر ساری سنلائٹ بیسمنٹ کے اندر چلی جائے گی یار کہیں پہ افتاری شفتاری کھلاو کوئی مزے کی کوئی چیز کوئی کڑائی کوئی دنبا شمبا کوئی اس طرح کی چیز کھلاو پڑے آدمی آپ ٹائم نہیں دیتے ٹائم دیں تو کیوں نہیں کچھ بھی بات گائز اس کی ٹھیک ہے ٹائم اس منی جیدہ گھر چلتے ہیں گھر جا کی افتاری کریں آکے پون یوں یار گھرو آپ اس گاڑی میں نے ادھر پار کر دیا بلالا جی کو نا وہ جلال ہے نا تو ہم نے اس جگہ کا نام راکھ دیا جلال چوک اس کو جلال چوک پہ اتارا تھا وہ ادھر سی گھر اندر چلا گیا تھا پلین یار میں نے گائز ایک بنال یہ میں پانچھے دن میں اپنے آس پاس کے جو کام شاہ میں نا وہ جلدی سے ختم کرتا ہوں پھر ٹین ایک دن کے لیے نا میں نے ادھر اسلامباد میں اپارٹمنٹ میں اپنے شفٹ ہو جانا ہے ادھر جہا موسم کی کوئی سمجھ نہیں آتی کسی وقت کے گھر میں کسی وقت کے سردی ابھی پھر سردی ہوگی تو جاکے تو رہے لکھتے ہیں مغرب کا ٹائم تو ہوگی میرے خیال سے ازان ہونے والی ہوگی ازان ہونے والی ہوگی ازان ہونے والی ہے بہت تاریخ پہ جانتے ہیں تاری میں آج چکن ہے چنے آلو ہے بھنڈیاں جلیبی ہے کجور ہے اور سموسے پکوڑے وغیرہ آپ نے تو کہا تھا آپ سے سموسے پکوڑے نہیں کھانے پکوڑے کن گھانے تھے میں نے وہی بھول کیا سموسے کہا تھا ہے میں افتاری میں روٹی کھا رہا ہوں ساتھ چکن کا سالے نے تھوڑا سو تھوڑے سے چنے ہیں بس یہی کھانے آج افتاری میں افتاری گائز میں نے کر لیا بہت ہوئی دیر میں تیار شہر ہو کے نہ جم نکلتے ہیں افتاری میں بھی آمین لائٹ سا کھایا کوئی اتنا زیادہ نہیں کھایا یہ کیا آواز آرہی یہ کیا آواز آرہی کون ہے کون ہے پیچھے کوئی ہے پیچھے کوئی ہے یار بندہ میں نے دیکھے کوئی نہ یار کوئی نہ کوئی چیز تو میں دیکھئی یار آگے نظری کچھ نہیں آرہا جلدی سے پیچھے جاگے دیکھ تو ایک تو یہ کالی بلی در بیٹھی اس کی آنکھیں دیکھو یار آگے میں نے کچھ دیکھے یار ادھر سے یہ آواز آئی ہے ایک دم میں نے خود قسم سے شیڈو نکلتے ہوئے دیکھا یہ سا سامنے ادھر ادھر سے ماما ادھر میں سامنے کمرے میں تھا ادھر سے ایک دم کوئی آواز آئی ہے یار بند کریں اندھر چھپکلی اندر چلی گئی ہے یار اس طرف ہی قسم سے کچھ نہ کچھ تھا یار آگے جاؤں یا نہ جاؤں جا کے لازمی چیک کرتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ نہیں ہو گیا کتنی دفعہ ہو گیا اس طرف سے کوئی آ نہیں سکتا کیونکہ ادھر دیکھو یہ بھی لگا ادھر سامنے اندر گھر کے گارڈ بھی بڑھے اس جگہ پہ یار ٹھک 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 کی آواز ہے کیونکہ میں ادھر سامنے اندر کھڑا ہا تھا یہ پائپ پڑھا ہے چاچا بھی آگیا اس طرف سے چاچا اس طرف دیکھیں اس طرف سے کوئی بندہ تو نہیں آئی اس طرف سے گیٹ ہی ہے کہ ادھر سے کون آ سکتا ہے نہیں کوئی نہ کوئی تو ہے یہ تو ادھر سے کون جا سکتا ہے چھت کے اوپر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ رستہ نہیں سہی یار میرے صاحب سے اس طرف پیچھے جا کے دیکھتا ہوں ادھر کوئی ہو کیونکہ یار ایک دفعہ نہیں اب میرے ساتھ ہو گیا یہ واقعہ اس طرح کے تین کے چار دفعہ ہو گیا جہتر مجھے وہ وائیڈ شلوار کمیز اللہ بندہ نظر ہے اس دفعہ تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا قسم سے مجھے کوئی شلوار کمیز اللہ بندہ ادھر نظر نہیں آیا لیکن کوئی نہ کوئی تو چیز تھی کیونکہ تھاپ 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 ہو رہی تھی اے یار بڑی خوفناک جگہ ہے یار یہ کوئی ہے کوئی ہے ادھر کون ہے ادھر دون رہوں یار کہیں پہ کوئی چیز نظر آ جائے ادھر والی یار جتنی بھی جگہ ہے نا یہ ساری درختوں سے بھری ہوئی ہے مجھے تو صحیح میں لگتا ہے یار ادھر کوئی جن شین ہے لیکن وہ جن شین جو ہے نا یار میں نے سنے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اچھا والا ہوتا ہے اور ایک برا والا ہوتا ہے جو میرے کیال سے ادھر اچھے والی ہیں کیونکہ اتنی دفعہ دیکھ لیا تو اس طرح کوئی برا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن یار یہ تو بلی قسم سے کالی بلی ہے اور اس کی گورڈن آئیز ہے بلکل میرے مو کے آگے بار بار آ رہی ہے یار چلو یار اندھر چلو چلو یار ادھر اندھر چلو یار قسم سے بڑی خوفناک جگہ آ رہی ہے اس دن میں جلال صاحب سے بھی بات ہو یہ انہوں نے بھی فیل کیا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے صحیح پوچھا تو در تو تھوڑا سا لگ رہے لیکن میں ایک اور دفعہ پیچھے جا کے دیکھتا ہوں یار کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز ہے لازمی کوئی نہ کوئی چیز ہے پکا مجھے پتا ہے پکا مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے ادھر رام رام سے آ جا کے چیک کرتا ہوں رام رام سے رام سے رام سے اوہ یار ابھی وہ کالی بھیلی اس طرف تھی یہ اس طرف کس طرح آگیا درخت وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کسر سے کسر سے ابھی تو میں ادھر اس کو چھوڑ کے آیا تھا جب گھاڑی کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو میں تو فوراں واپس آگیا ہوں یہ جو زیادہ پرانورمل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا یہ یوزلی ادھر ہو رہی ہے جدہ درخت زیادہ ہیں ہر دفعہ اسی طرف سے آواز آتی ہے کوئی اس طرح کی میں تو یار چلو اندر جہاروں قسم سے بھاگو جم اپنے یہ اپنے بس کی بات نہیں بھائی صاحب ماما کنفرم کوئی نہ کوئی چیز ہے میں نے قسم سے دیکھا ہے میں نے قسم سے دیکھا ہے شیڈو بھی دیکھا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ادھر میں بھاگ کے فل سویڈ میں ادھر پھر چیک کرنے گیا ہوں تو کالی بھلی ادھر بھی تھی حسن پاگنو مالی باتیں نہ کرو ایسے نہیں ہوتا ماما میرے تو خیال سے قسم سے تھی میری تو یار ہارٹ بیٹ ہی تھو ہی تیز ہوگی ہے بھی پون کیوں یار جم بس اوپر جا کے ورک آٹ کرتے ہیں آج جو ہے نا مول پھر تھوڑا بیزی ہے پھر تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں سمان چمان اندر رکھتے ہیں لوکر کو لوگ کرتے ہیں اور ورک آٹ کرتے ہیں آج جو ہے یا سٹارٹ میں ایک ریٹ میں سکھی ہے وہ دیکھو آپ کا بھائی سامنے کھا رہا ہے آج کوئٹا اور اسلام باد کا جو ہے نا ہمینیٹر ہے وہ پولی اسلام بادہ جیچ لے گا جم میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے ایک دم بیچ میں اپنا گلہ ہی بہنٹ گیا تھا ابھی کوئی شرف شرف ادھر دیکھ رہا ہوگا پڑھا گیا تو وہ پیتے ہیں صرف اس بیٹھے گلے کے نور پہ میں انٹ کرنا چاہتا ہوں آج کا ولوگ اور اگر آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیوں